السلام علیکم تمام دوستو کو ایوریتنگ ایزی چینل میں خوش آمدید دوستو آج کا ہمارا بیڈیو سعودی جوازات کے خروج نہائی کے مطالق نئے وضاحت کے مطالق ہے دوستو جو جوازات نے آج خروج نہائی کے مطالق وضاحت کیا ہے یہ مسئلہ زیادہ دوستو کو آتا ہے جو جلدی میں کپیل سے خروج نہائی لگا دیتا ہے لیکن بعد میں وہ اس کو دوبارہ کینسل کرنا چاہتے اور اپنا کام سعودی عرب میں کنٹینیو کرنا چاہتا ہے یا کسی دوسر جگہ میں نغل کپالا کرنا چاہتا ہے تو اس کے مطالق دوستو سعودی جوازات نے وضاحت کیا ہے پہلے دوستو آپ لوگ یہ ویڈیو دیکھیں اس کے بعد اس وضاحت کے مطالق مزید بات کرتے ہیں اوضحت المدیرية العامل الجوازات انہو اشترط سرایان صلاحیت ہوئیت مقیم لیلغاء الخروج النہائی وذکرت الجوازات ان الالغاء يتم عبر منصة ابشر او مقیم لصاحب العمل ویشترط سرایان صلاحیت ہوئیت مقیم لتتمکن من اتمام الاجراء من جهت اخرى اوضحت الجوازات ان التعليمات تلزم بل تلزم ان لا يتجاوز مجموع التمديد لتأشيرة الزیارہ عن 180 يوم ویمکن التمديد بشكل استثنائی للاخوة اليمنيین و السوریين لأكثر من ذلك تو دوستو ویڈیو آپ لوگ نے دیکھی آج 25 جنوری ہے اور یہ ویڈیو آج سعودی قنات اخباریہ نے پبلش کیا ہے اپنے تمام سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر جس میں دوستو سعودی جوازات نے دو باتوں کی وضاحت کی ایک خروج نہائی کے وضاحت کی اور دوسرا اس نے پیملی وزٹ ویزہ کے متعلق وضاحت کیا جس میں دوستو سعودی جوازات نے بتایا خروج نہائی کے متعلق کی اگر کسی نے بھی اپنا خروج نہائی کینسل کرنا ہے تو اس کا جو مین شرط ہے آپ کی اقامے میں ٹائم موجود ہو ایک دن ہو دو دن ہو جتنے بھی ہو لیکن اس میں ٹائم موجود ہو تب جا کے آپ اپنا خروج نہائی کینسل کر سکتے ہو اگر آپ کی اقامے میں ٹائم نہیں ہے آپ کا خروج نہائی ایکسپار ہونے والا ہے تو سب سے پہلے آپ اپنا اقامہ تجدید کریں پھر اس کے بعد آپ اپنا خروج نہائی کفیل کی ذریعے کینسل کر سکتے خدا نہ خواستہ اگر آپ کا خروج نہائی بھی ایکسپار ہوگی اور آپ کا اقامہ بھی الڈی ایکسپار ہے تو اس میں بھی کوئی مشکل نہیں ہے آپ کا کفیل آپ کا اقامہ رینیو کر سکتا ہے اس کا جو پانچ سو ریال لیٹ فیس ہے وہ جمع کر آکے اور ساتھ میں خروج نہائی کا ایک ہزار ریال غرامہ ہے اوپے کر کے خروج نہائی کینسل ہو سکتا ہے اگر کسی غیر ملکی کی کوئی اچھی سے جگہ میں جاب مل رہا ہے اچھے تھا ہوا والا تو وہ اپنا خروج نہائی کینسل کر سکتا ہے جیسا کہ جوازات نے بتایا لیکن شرط ہے کہ اقامہ میں ٹائم موجود ہو اگر نہیں ہے تو اقامہ نیا بنانا ہوگا اس کے علاوہ دوستو جو ویڈیو میں پیملی وزٹ ویڈر کے مطالق وضاحت کیا گیا اس میں دوستو یہ بتایا گیا کہ کوئی بھی غرامل کی ایک سو اسی دن سے زیادہ پیملی وزٹ ویڈر میں نہیں رہ سکتے سوائے یمنی اور سوریوں کا ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ سلام علیکو